بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سامنے دو قسم ہیں ایک ہوتا ہے انصراف لفظی اور دوسرا ہم نے پیان کیا تھا انصراف بدوی انصراف لفظی یا انصراف ظہوری سے مراد یہ ہے کہ لفظ سے کیا ہے ہمیں کسی معنی کے انصراف معلوم ہو رہا فرماتے ہیں اگر تو انصرافی صورت میں ہوگا تو اس صورت میں اصارت و اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے لیکن اگر ہمارے پاس انصراف انصراف بدوی کے نام سے ہوگا فرماتے ہیں اس صورت میں ہم اصارت و اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں اس لئے کہ اس کا سرچشم لفظ قرار نہیں پاتا بلکہ عمر خارجی ہوتا ہے لہذا چونکہ لفظ کے ظہور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو لہذا کلام کا ظہور اطلاق پر ثابت ہو جائے گا اور وہاں پہ ہم اثارت اور اطلاق سے تمثق بھی کر سکتے ہیں فرماتے ہیں یہ بات تو واضح اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن فرماتے ہیں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انصراف کی تشخیص کیسے کی جائے اور میں کیسے معلوم ہوگا کہ انصراف کی دو قسم میں ہم نے بیان کی ان دو قسموں میں سے کون سی والی قسم شمار ہوتا ہے آیا یہ انصراف ظہوری ہے یا یہ انصراف بدوی ہے یہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا کیوں اگر تمہیں معلوم ہو گیا تو فرماتے ہیں پھر تمہیں مسئلہ نہیں ہے اگر تمہیں پہلی صورت سے ہوا تو ہمیں اطلاق سے تمثق نہیں کر سکیں گے اگر دوسرے صورت سے ہوا تو ہمیں اطلاق سے تمثق کر سکیں گے فرماتے ہیں اب مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہمارے لی ہے کہ اس کی ہم تشخیص کیسے کریں کہ یہ قوم کی اقسام میں سے شمار ہوتا ہے مسلم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ تشخیص اتنی آسانی جتنا دو جمع دو برابر چار کے ہوتے ہیں ان اتنی آسانی ہیں بلکہ ہمارے پاس فرماتے ہیں بہت کام ایسی آیات و روایات آپ کو ملیں گی کہ جن میں اطلاق تو ہوتا ہے لیکن علماء نے ان کے اوپر دعویٰ انصراف نہ کیا ہو ایسی آپ کو بہت کام اور آیات و روایات ملیں گی فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا تو آسان ہے کہ آپ کوئی بھی آیت اٹھا لیں کوئی بھی آپ روایت اٹھا لیں اس کے اوپر انصراف کا دعویٰ کر دیں لیکن فرماتے ہیں جب اس انصراف کو ثابت کرنے کی بات آئے گی جب اس پر دلیل پیش کرنے کی بات آئے گی فرماتے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے گویا کہ مسلم نکتابیر استعمال کی فرماتے ہیں گویا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بے پیدر مادر شمارتی جس کا کوئی ماں باپ ہی نہیں ہے فرماتے ہیں یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس کا کوئی صراح موجود نہیں ہے تاکہ ہم اس کے مطابق کیا ہے اس کو حل کر سکے اور اس کی دلیلت کو بیان کر سکے فرماتے ہیں کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جو اختلاف اس انصراف کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہم انصراف کی تشخیص کیسے کر اور کیسے بیان کریں کہ یہ ان دو اقسام میں سے کون سی قسم پر مشتمل ہے مسئلہ فرماتے ہیں فقد یسعب تمییز احیانن بینہما فرماتے ہیں کبھی کبھار ان دونوں کے درمیان تمیز کرنا اور فر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیوں لیل اختلاف علی انسان فی منشاہ حاضر انصراف اس لئے کہ اس انصراف کا جو منشاہ اور منبع اور مرکز ہے وہ اس کے متعلق انسان کے اندر یہاں اختلاف واقع ہو جاتا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون سی قسم میں سے ہے اس کا منشاہ کون سی قسم پار ہے جس نے ثابت نہیں کرنا جس نے دلیل پیش نہیں کرنی اس کی زبان سے انصراف کا دعویٰ کرنا تو بہت زیادہ آسان ہے لیکن لیکن فرماتے ہیں اس کے اوپر دلیل قائم کرنا اتنا آسان نہیں ہے جیسے دو دمہ دو برابر چار کیوتا ہے فرماتے ہیں اس کے اوپر دلیل قائم کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم بیان کر سکیں کہ یہ دونوں اقسام میں سے کون سی قسم شمارتی ہے آیا انصراف بدوی ہے یا اس کا انصراف انصراف لفظی و ظہوری ہے فرماتے ہیں فائل الفقی ہے فقی کے اوپر یہ واجب ہو ضروری ہے یہاں سے ایک بڑا توجہ طلب نقطہ ہے جو کہ تمام فقہ کے لیے ایک نوٹ کی ایسیت رکھتا ہے وہ کیا ہے فرماتے ہیں فائل الفقی ہے فقی کے اوپر لازم ہو ضروری ہے کہ جس جس مقام پہ وہ دعویٰ انصراف کر رہا ہے وہاں پہ اس انصراف کو ثابت بھی کرے فقط دعویٰ نہ کرے بلکہ اس کو دلیل سے بیان بھی کرے البتہ فرماتے ہیں یہ کام بھی فقی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے ذوک سلیم کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو سلیقہ چاہیے تاکہ آپ ایک روش کے اعتبار سے ایک منطقی اور اقلی اعتبار سے کیا کرسے کہ اس کو ثابت کر سکیں آگے فرماتے ہیں فرماتے ہیں بہت کام آپ کو ایسی آیات مجیدہ اور بہت کام آپ کو ایسی آدیس شریفہ ملیں گی جو کسی بھی مسئل فقہ میں انصرافہ سے خالی ہوئی یعنی ہر ایک آپ جب بھی کوئی بھی آیت اٹھا لیں کوئی بھی آیت اٹھا لیں کسی نہ کسی فقیر نے اس کے اوپر انصراف کا دعویٰ کیا ہے فرماتے ہیں اس مقام پر آپ کو ایک ایسی چیز کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس کی اہمیت آپ کے لیے واضح ہو جیگر وہ دلیل کیا ہے وہ چیز کیا ہے فرماتے ہیں وہ چیز یہ ہے کہ ہمیں لغت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا پہلے اس کے موارد کو دیکھیں گے کہ کون کون سے موارد ہے جہاں پر انصراف استعمال ہوا ہے جب اس کو دیکھ لیں گے اس کو سمجھ لیں گے اس کے عذاب اور صدیقوں کو جان لیں گے ہمارے اندر بھی زوکہ سلیم پیدا ہو جائے گا تب ہم بیان کر سکیں گے کہ آیا کون سے مقام پر انصراف ثابت ہو رہا ہے اور کون سے مقام پر انصراف ثابت نہیں ہو رہا آگے فرماتے ہیں وہ ہوا بابون اور یہ کوئی فرماتے ہیں چھوٹا موٹا باب نہیں بلکہ یہ ایسا باب ہے کہ یکفرال ابتلاعو بہی فرماتے ہیں اس میں اکثر طور پر کیا ہے مبتلا ہوا جاتا ہے اور اکثر مسائل مارے ایسے ہیں کہ جن میں انصراف کے مسائلوں موجود ہیں وَلَهُ أَذْهَرُ الْقَبِيرُ فِي اِسْتِمْبَاتِ الْأَحْكَامِ مِنْ عَدِلَّةِهَا اور فرماتے ہیں عدلہ شریعہ سے احکام کے استعمبات کرنے میں بھی انصراف کے باب کا بہت بڑا اثر موجود ہے فرماتے ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی باس نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی باس ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے اب یہاں سے مسائل کیا کریں مسائل پر ایک قرآنی مثال پیش کریں پھر اس کے بارے میں گفتگو کریں کہ ہمارے پاس انصراف آتا ہے وہ کس قسم کا ہے اور اس انصراف کو ہم کیسے بیان کریں گے یعنی مسائل پر تفصیل بھی بہت بیان نہیں کریں بلکہ فقط اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک مثال کو اٹھا کے دیکھ لیں اور اس میں بہت کی نوئیت کو دیکھ لیں کہ کس انداز سے بہت جائے مشکل در پیش آتی ہے فرماتے ہیں کہ دونوں آیتوں کے اندر دونوں آیتوں سے کیا مرات جو ہم نے قدستہ مثال دی ہمارے پاس وضو والی آیت ہے ہمارے پاس تیموں والی آیت ہے دونوں آیتوں کے اندر جو لفظ مسح استعمال ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے ہمارا انصراف ہوتا ہے مسح بالید کی طرف یعنی کلی طور پر ہمارے سامنے دو طرح کی انصراف آتے ہیں ایک انصراف ہوتا ہے مسح بالید مسح با ید یعنی ہاتھ کے ذریعے مسح کرنے کا حکمین کسی اور چیز کے ذریعے مسح نہیں کیا جائے گا ایک تو یہ انصراف میں معلوم ہوتا ہے جب ومسحو کہا گیا ومسحو سے انصراف در ہوا کس میں ومسحو سے انصراف کس میں ہوا کہ مسح جو کیا جائے گا وہ ہاتھ سے کیا جائے گا اور دوسرا انصراف میں کیا حاصل ہوا وہ یہ حاصل ہوا کہ جو مسح کیا جائے گا وہ باطن ید سے کیا جائے گا فرماتے ہیں یہ دو طرح کی صراف معلوم ہوتے ہیں البتہ یہ جو پہلا انصراف میں حاصل ہو رہا ہے کہ مسا کیا جائے گا ہاتھ کے ذریعے اس کی تشکیز تو بہت زیادہ آسان ہے کیوں اس لئے کہ کسیر الاستعمال ہے اور جب بھی مسا کیا جاتا ہے ہم اپنے کاموں کے لیے زیادہ ہاتھوں کا استعمال ہی کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ کسیر الاستعمال اس مناب پر اس کی تشکیز میں تو مسالہ نہیں ہے لیکن جو دوسرا انصراف ہے کہ ہاتھ کے اوپر والے حصے سے جو ظاہر حصہ جو ناخنو والا حصہ ہوتا ہے جو اس سے مسانہ کیا جائے بلکہ باطنی جسی ہے جو ہتیلی کا اندرونی حصہ ہے اس سے مسکے جائے فرماتے اس کے بارے میں انصراف کو ثابت کریں فرماتے نہ اس کو اتنی آسانی سے ہم ثابت نہیں کر سکتے اور یہ بیان نہیں کر سکتے کہ اس کا منشاہ آیا لفظ ہے یا پھر سبب خارجی انصراف کی دون اقسام سے کون سی قسم میں شمار ہوگا ہم اس کے تمیئی سے نہیں کر سکتے فرماتے فرماتے ہیں کہ آپ کیا نہیں دیکھتے کہ دونوں آیتوں کے اندر وضو کی آیت میں بھی اور تیمم کی آیت میں جو لفظ مس استعمال ہو ہے وہ انصراف کرتا ہے صرف ہاتھ کے مس کی جانب کسی اور چیز کے مس کو بیان نہیں کرتا فرماتے ہیں یہ انصراف آپ کو کانا سمجھ میں آ رہا ہے فرماتے ہیں لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے اس میں کوئی شکل نہیں کیوں کہ جو وضو کی بات کی جاری ہے وہاں پہ کہا کہ وہ جو چہروں کو دھویا جائے گا چہروں کو ہاتھوں سے دھویا جاتا ہے اور اسی سے متعلق پھر آئے گا کہ مس کیا جائے فرماتے ہیں جو مس کیا جائے گا وہ بھی ہاتھ سے ہی کیا جائے گا لفظ سے ہمیں کہا ہے یہ انصراف سمجھ میں آ رہا ہے اس میں تو کوئی شکل شبہ نہیں ہم اس کو آسانی سے تشکیز کر سکتے ہیں لیکن فرماتے ہیں مسئلہ ہے دوسری انصراف میں فرماتے ہیں اس مس کا انصراف اس بات کی جانبی ہوتا ہے کہ بے خصوص سے باطنیت کی جو مس کیا جائے گا وہ ہاتھ کی اندرونی ہتھیلی سے کیا جائے گا ہاتھ کے ظاہری حصے سے نہیں کیا جائے گا فرماتے ہیں انصراف تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ باطنیت سے مسہ کیا جائے گا ولیکن قضی شکل 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 اس بات میں وارد ہوتا ہے کہ فی قون حاضر انصراف مستندن اللفظے کے یہ جو انصراف ہے آیاء اللفظ کی جانب اس کی نسبت ہے یا عمر خارجی کے وجہ سے مسئلہ انصراف کو سامنیت فرماتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو انشاک ہوا کے ہوگا فَإِنَّهُ غَيْرُ بَعِدٍ فرماتے ہیں یہ بات بہت ہی زیادہ بئید نظر آتی ہے کہ لگوں کے درمیان یہ متعارف لوگوں کے درمیان یہ عام ہو اس قدر شائع ہو کہ لوگوں کے چون کے ہاتھ سے جو ہے وہ مسا کرنا آسان ہوتا ہے ہاتھ کی اندرونی تیلی سے اس بنا پر جاہے وہ ہم اس کے متعلق انصراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظِ مست استعمال ہو اس سے مراد ہاتھ کی اندرونی تیلی مراد ہوگی ہاتھ کا ظاہری حصہ مراد نہیں ہوگا فرماتے ہیں کہ یہ اس سہولت کی بنا پر ہم کہیں کہ ہاتھ کا باطنی حصہ مراد ہے فرماتے ہیں یہ بہت زیادہ بید نظر آتا ہے خارجی کو دیکھیں فرماتے ہیں عمل خارجی سے بھی ثابت کرنا اس کو بہت زیادہ مشکل ہے اب یہاں پہ مشکل ہمیں در پیش آ جائے کہ آیا اس کا منشاہ لفظ ہے یا اس کا منشاہ سبب خارجی ہے عامل خارجی ہے پہلی بات دوسری بات اور ہم یہ بات کریں کہ چونکہ انسان کی طبیعت تقاضی کرتی کہ مست میں میشہ اندرونی تیلی سے سہارا لیا جائے فرماتے ہیں یہ بھی آپ کے دل یہاں پہ کافی نہیں ہوگی فرماتے ہیں یہ واری بات ہو یہ دونوں مثالیں کس کی پیش کی ہیں دونوں مثالیں سبب خارجی کے دین فرماتے ہیں نہ سبب خارجی سے ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں اگر آپ لفظ کی بات کریں کہ یہاں پہ آئے مجیدہ کے اندر کوئی ایسا لفظ موجود ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہوگے ہاتھ کی اندرونی تیلی سے مسا کرنا ہے باہر والے تیلی سے مسا نہیں کرنا فرماتے ہیں ایسا بھی کوئی لفظ موجود نہیں ہے تو نہ لفظ اس بات کو سمجھا رہا ہے انصراف کو اور نہ ہی ایک امر خارجی اسی انصراف کو مر لیوازے کر رہا ہے فرماتے ہیں فقہاں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فتوہ دیا کس بات کا کہ مسا کرنا جائز ہے بے زہر الیدے ہاتھ کی اپر والے حصے سے ہاتھ کے ظاہر حصے سے مسا کرنا جائز ہے کہ اس صورت میں جب ہاتھ کی اندرونی تیلی سے مسا کرنا آپ کے لئے ممکن نہ ہو کیوں فرماتے ہیں اس بات کی قائل کیوں ہے فتوہ کیوں دیتے ہیں تمسکن بے اطلاق الایا وہ آیت کے اطلاق سے تمسک کرتے ہیں کہتے ہیں آیت میں لفظ اطلاق مطلق ہے اور کہتا ہے مسا کرو مسا میں ضروری نہیں کہ آپ باطنی حصے سے کریں یا آپ اس کے ظاہر حصے سے کریں دونوں اس حصے سے برابر ہیں چاہے ظاہر حصے سے کریں یا باطنی حصے سے کریں اب کیا نتیجہ نکل ہمارے پاس نتیجہ ہمارے پاس یہ آیا کہ ہاتھ کے اندرونی حصے سے مسا کرنا بھی ثابت ہے اور ہاتھ کے ظاہر حصے سے بھی مسا کرنا ثابت ہے جب اندرونی حصے سے مسا کرنا آپ کے لئے ممکن نہ ہو لیکن فرماتے ہیں یہ آپ ایک سوال اٹھے گا کہ جب آیت کا اطلاق ہے کہ آپ کے لئے برابر ہے کہ آپ چاہے ظاہر سے مسا کریں یا آپ باطنیت سے مسا کریں دونوں صورتوں کو شامل ہے پھر فقہ صرف حالت استراری میں کیوں ہی ظاہر سے مسا کا حکم لگاتے ہیں حالانکہ اگر تو برابر ہے اور اطلاق جو آپ کو دونوں صورتوں میں سمجھ میں آرہا ہے جہاں پہ انصراف نہیں ہو رہا پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں جس طرح ہاتھ کے اندرونی حصے سے مسا کرنا کافی ہے ویسے ہی اس کے ظاہری حصے سے بھی مسا کرنا بھی کافی شمار اور حالت اختیاری میں مسلم فرماتے ہیں اس بات کا فقہ حکم نہیں لگاتے کہ حالت اختیاری میں بھی آپ ہاتھ کے ظاہری حصے سے متا کر لیں فرماتے ہیں اس بات کا فقہ حکم کی نہیں لگاتے کیوں نہیں لگاتے اس لئے کہ یہ ازباب احتیاط ہے یعنی احتیاط پر عمل کرتے ہیں اس بات کا حکم نہیں لگاتے ہیں احتیاط کی صحت بار سے فرماتے ہیں اس طرح کے ایک طرف سے جو باطنی ید ہے وہ قدر متعقن ہمارے پاس وہ کلام کے در موجود ہے قدر متعقن میں کیا کہتے ہیں کہ ہمیشہ باطنی ید سے ہی ہم اس کاموں کو انجام دیتے ہیں جب ہم چہرے پر پانی ڈال دیتے ہیں تو ہی باطنی ید کا استعمال کرتے ہیں فرماتے ہیں باطنی ید ہمارے لئے قدر متعقن قرار پا رہی ہے لیکن دوسری جانب سے اس انصراف کے متعلق میں علم نہیں ہے کہ اس کا منشہ لفظ ہے یا آمل خارج ہے فرماتے ہیں اس اعتبار سے احتیاط پر عمل کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ ہم صرف حالت اختیاری میں ظاہر کی بات کریں سے تمسو کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے کون سوالا یہ جو کہا کے اس اطلاق سے تمسو کرتے ہیں کیا کہ اگر اس کے لئے باطنی ید سے مسا کرنا ممکنہ تو ظاہریہ سے مسا کر سکتا ہے فرماتے ہیں اس اطلاق سے تمسو کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے کہ صورت میں لفظ کا مقید میں ظہور ہمارے لئے ثابت ہو جائے یعنی اگر ہمارے لئے یہ انصراف ثابت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں فرماتے ہیں اطلاق کا یہاں پہ تمسک کرنے کا کمانہ بنتا نہیں ہے یعنی کیا مطلب اگر ہمارے لئے لفظ کی صورت میں انصرافی لفظیر انصرافی ظہوری ثابت ہو جاتا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ اس صورت میں ہمیں اثارت اطلاق سے تمسک نہیں کر سکیں گے فرماتے ہیں فقہا کا یہ فتوہ دینا کونسا کہ مسا کرنا جائز نہیں ہے بے ظاہری لید اندل اختیار حالت اختیاری میں ظاہریت سے مسا کرنا جائز ہے فلعاللہ للاحتیار شاید اس کی وجہ اور علیت کیا ہے کہ وہ احتیار کے اوپر عمل کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ باطنیت سے مسا کرنا یہاں پہ قدر متیقن ہے کیوں اس لئے کہ جب چہرہ دونا ہے تو بھی باطنیت کو ہی استعمال کرنا ہے لہذا جب مسا کرنا ہے تو بھی ہم نے باطنیت کو ہی استعمال کرنا ہے پہلی بات دوسری جانے سے دیکھیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آیا انصراف ظہوری ہے یا یہ انصراف انصرافے بددی ہے اس میں ہمیشہ خاصل ہو رہا ہے فلا یتمینو کل اتمینان تمسکے بالاطلاع کے اندل اختیار تو اس اعتبار سے حالت اختیاری میں اگر ہم اطلاع سے تمسک کریں اور کہیں کہ آپ کے لئے برابر ہے چاہے باطنیت سے مسا کریں یا آپ ظاہریت سے مسا کریں دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں آپ کو اتمینان حاصل نہیں ہوگا کیوں ایک جانب سے تو ہمیں مارے پاس قدر متیقن ہے دوسری جانب سے انصراف کے منشاہ کے بارے ہمیشہ خاصل ہو رہا ہے فرماتے پاس اب چونکہ ہمارے پاس دو طرح کی مشکلات ہیں دو مشکلات پرمیان ہم پنس چکے ہیں وطریق اور نجات اس سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے اور نجات کا ہمارے پاس بہترین راستہ وہ کیا ہے ہول احتیاط و بالمسحے بالباطن کس پکامی میں اس بات کا فتوہ لگائیں کہ مسا جو کیا جائے گا وہ باطنیت سے کیا جائے گا حالت اختیاری میں ظاہری جت سے مسا کرنا صحیح شمار نہیں ہوگا خلاصہ کیا ہو آج کے درس کا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ انصراف لفظی ہے یا پھر بدوی فرماتے ہیں مشکل ترین کام ہے انصراف کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے لیکن اس پر دلیل پیش کرنا آسان نہیں ہے مصنف اس کے موید کے طور پر آیت قرآنی پیش کرتے ہیں جو خود وضع اور دیموں میں یت کے مسا کو بیان کرتی ہے فرماتے ہیں مص کے دو طرح کی انصاف ہے ایک ہاتھ سے مسا کرنا اور دوسرا ہاتھ کی ہتھیلی سے یعنی باطنیت سے مسا کرنا فرماتے ہیں پہلا انصراف جو مص سے بھی لیا دیا ہے یہ تو چونکہ کثیر رسے مال ہے اور اکثر مرحاد سے ہی انجام پاتے ہیں فرماتے ہیں اس لئے اس کو ثابت کرنا آسان ہے لیکن جو دوسرا ہے انصراف مگر فرماتے ہیں گشتے متعارف ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آسان ہے اور طبیعت انسان اس بات کا تقضی کرتی ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی جو اندرونی ہتھیلی اس سے کام لیا جائے لیکن فرماتے ہیں اس کا ثبوت ہمارے لئے کہ عمر مشکل ہیں فرماتے ہیں بعض علماء حالت اختیاری میں ظاہر اجت سے مسا کا حکم لگاتے ہیں لیکن یہ حکم صرف اس حالت میں اجباب احتیاط ہے کیوں اس لئے کہ آپ کو انصراف کا منشاہ بھی معلوم نہیں دوسری جانت سے ہمارے پاس قدر متعقن ہے جو اس بات کو بیان کرتی ہے کہ باطنی جت سے مسا کیا جائے گا لہٰذا حالت اختیاری میں ہم ظاہر اجت کے اوپر کلی طور پر حکم نہیں لگا سکتے اور اطلاق سے تمسک بھی نہیں کر سکتے تو کیا انتیجہ نکلا کہ انصراف کے باب میں جب ہمارے لئے ثابت ہو جائے گا کہ انصراف کا ظہور ظہورِ لفظی ہے تو ہم پھر اس صورت میں اصلت اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے لیکن اگر بدوی ہوگا تو ہم پھر اس صورت میں اصلت اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ